بنواز کے دوران جب پانڈو اور ماتا کنتی جنگل میں وچرن کر رہے تھے تو ان کا سامنا ہڈیم نام کے راکشس سے ہوا مہا بلی بیم اور اس راکشس کے بیچ بیانکر یود ہوا پر آنت میں بیم بجائی ہوئے ہڈیم راکشس کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام تھا ہڈیم بابو مہا بلی بیم کے ساتھ پرائیم میں پڑ گئی اور ہڈیم بابا نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ جو کوئی ہڈیم کو یود میں ہرائے گا اسی سے چادی کروں گی راکشس کو ہرانے کے بعد ماتا کنتی کی اجادت سے دونوں کا ویبا ہوا پر پھر بھی ہڈیم بابا کبھی بھی بیم کے ساتھ راج محل نہیں گئی وہی رہ کر انہوں نے تفسیہ کی جس سے انہوں نے دیوی کرن کو پرافت کیا انہوں نے سمرپت ہے منالی کا ہڈیم بابا دیوی مندر اور وہ ہی ہے منالی کی کل دیوی لوگوں کی جن میں کافی آستا ہے اسی مندر کے بھی تر ایک چٹان ہے اور اس کے نیچے ہڈیم بابا ماتا مندر کا ستان مانا گیا ہے کیونکہ وہی بیٹھ کر انہوں نے تفسیہ کی تھی ایسا مانا جاتا ہے ماتا کو دونگری دیوی بھی کہتے ہیں چار چھتو والا یہ مندر فگوڑا شہل میں 1553 میں بہادر سین دوارہ بنایا گیا مندر میں کسی مورتی کی نہیں ابھی تو ماتا جی کے پاس چنوں کی پوجہ ہوتی ہے جو کی پانسو سال پرانا ہے